اسلام علیکم اس میں زبین اور محمد رسوان ملکم بیک تو ہر یوٹیوب چینل تو کیسے آپ سب خوبصور سب بڑیاں ہوں گے ایک دو فسکتا تو آج کا جو ہمارا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ایشیا کے جو سب سے امیر ترین جو ایک شخص ہے مکیش امبانی تو ان کے انکم ان کے فیملی ان کے کار بائی گرافی نیٹ ورث وغیرہ ان کے بارے میں جانیں گے کل ہم نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی انہی کے بارے موسٹ ایکسپینسیو ہاؤس ان دا ورلڈ مکیش امبانی ہاؤس ہی ان کے بارے میں بنایتے ہیں وہ بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں شروع کرنے سے بلے اتنا کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا جائے گا تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیوکیشن جو ہے وہ آپ تک ہو سکے پڑھتے ہیں ویڈیو کے طرف here we go دوستو مکیش امبانی انڈیا کے ایک فیمس وزنس مین ہیں اور یہ انڈیا کے دوسرے سب سے امیر ویکتی ہیں پر حال فلال گوتم آڈانی انڈیا کے سب سے رچسٹ مین ہیں پر گوتم آڈانی سے پہلے بھول سے سال مکیش امبانی انڈیا کے سب سے رچسٹ پرسن تھے مکیش امبانی اپنی ریلائنس اور جیو کمپنی چلاتے ہیں جس کے وہ چیئرمین بھی ہیں اور مکیش امبانی ایک فیمس بزنس ٹائکون دھیرو بھائی امبانی کے بیٹے ہیں مکیش امبانی اتنا زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور اتنے سارے ایسیٹس کارز ہاؤسز اون کرتے ہیں جن کی گینتی کبھی ختم نہیں ہو سکتی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مکیش امبانی کے بارے میں تو شروع کرتے ان کی بیوگروفی سے ان کا جنم 19 اپریل سن 1957 کو اڈین میں ہوا تھا اور اڈین کو آج لوگ یمن نام سے جانتے ہیں اور اگر ان کے ایج کی بات کریں تو سن 2022 کے حساب سے ان کی ایج ہے 65 years ان کی ہائٹ ہے 5 feet 6 and half inch اور ویٹ ہے 90 kg اگر ان کے شکشا کی بات کریں تو یہ پڑھنے کے لیے مومبئی کے ہل گرینج ہائی سکول میں گئے تھے جو کی پیدار روڈ پر ہے اور اس کے بعد یہ پڑھنے کے لیے مومبئی کے institute of chemical technology میں چلے گئے تھے اور بعد میں انہوں نے uc کی stand for university میں بھی admission لیا تھا جو کی کیلیفورنیا میں ہے اور اگر ان کے qualification کی بات کریں تو chemical engineering میں ان کے پاس b.e کی degree ہے اور کیلیفورنیا کی stand for university میں انہوں نے mb.a میں admission لیا تھا پر انہوں نے یہ degree بیچ میں ہی discontinue کر دی تھی religion سے ایک ہندو ہے اور ان کی caste ہے ویشا یعنی کہ یہ گجراتی مود بانیے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مکیش امبانی کا پریوار یعنی کہ ان کے فادر بچپن سے ہی امیر تھے مکیش امبانی کے فادر یعنی کہ دیرو بھائی امبانی پہلے کافی گریب ہوا کرتے تھے اور جب مکیش امبانی کا جنم ہوا تب دیرو بھائی امبانی لور میرل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے تھے اور دیرو بھائی امبانی نے اپنی جتنی بھی پروپٹی اور بزنس بنائے ہیں وہ اپنے دم پر بنائے ہیں مکیش امبانی کے جنم کے سمیہ بھی دیرو بھائی امبانی کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا اور تب ہی اپنے پیرنٹس کے ساتھ دو بیڈروم اپارٹمنٹ میں رہا کرتے تھے مکیش امبانی کو اپنے سکول کے دنوں میں ہوگے کا کافی زیادہ شونک تھا اور ایک فیکٹ کی بات ہے کہ انند جین، اڈی گودریج، انند مہندرہ اور مکیش امبانی ایک ہی سکول میں پڑھا کرتے تھے اور یہ بچپن میں اچھے فرنس بھی تھے اور اٹھانہ سال کی عمر میں مکیش امبانی کو ان کے فادہ نے بورڈ میمبر بنا دیا تھا مکیش امبانی بچپن میں کافی زیادہ شرمیلے تھے اور تب یہ نروس پبلک سپیکر تھے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کلیفورنیا میں مکیش امبانی پڑھنے گئے تھے اور انہوں نے ایم بی اے کی ڈگری ڈسکنٹیون کر دی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ سن نائنٹین ایٹی میں دھیرو بھائی امبانی نے مکیش امبانی کو واپس سے انڈیا بھلا لیا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مکیش امبانی ان کی پی ایف وائی مینیفیچرنگ پلانٹ کو سنبھالے اور مکیش امبانی نے گجرات کے جمنا نگر میں دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری بنائی 14 جولائی سن نائنٹین نائنٹین نائن کو سن 2005 سے پہلے ریلائنز کمپنی ایک ہوا کرتی تھی پر دھیرو بھائی امبانی کے بعد یہ کمپنی دو حصوں میں بند گئی ایک مکیش امبانی اور ان کے چھوٹے بھائی انی لمبانی میں اس کے بعد سن 2006 میں مکیش امبانی نے اپنی سوپر مارکٹ چین کو شروع کیا جس کا نام انہوں نے رکھا ریلائنز فریش اور سن 2014 تاک ریلائنز فریش کے انڈیا میں 700 سے زیادہ سٹور ہو گئے تھے مکیش امبانی کو وائٹ شرٹ اور ڈارک ٹراؤزر پہننے کا شونک ہے اور یہ ہمیں زیادہ ترینی کپڑوں میں دکھائی دیتے ہیں مکیش امبانی کو برینڈڈ کارز کا کافی زیادہ شونک ہے اور یہ اپنی ہیوز گار کولیکشن بھی اون کرتے ہیں اور ان کی فیوریٹ کار ہے میبیک ان کے پاس کچھ پرائیویٹ پلین بھی ہیں اور یہ اپنا دنیا کا سب سے مہنگا گھر بھی اون کرتے ہیں جن کی بات ہم آگے کریں گے ایک انٹرویو میں مکیش امبانی نے بتایا کیونکہ انہوں نے پرسنل ایکسپینس کے لیے کبھی بھی کریڈٹ نہیں لیا یعنی کی مکیش امبانی نے اپنے خود کے خرچوں کے لیے کبھی بھی لون نہیں لیا کیونکہ وہ منی سے اتنے زیادہ اٹیج نہیں ہیں اور انہوں نے جو بھی لون لیا وہ اپنی کمپنی کے لیے لیا 22nd اپریلسن 2020 کو مکیش امبانی ایشیا کے سب سے امیر وقتی بن گئے تھے کیونکہ انہوں نے فیس بک کے ساتھ یعنی کی مارک زکربیک کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی تو اگر ان کے فیملی کی بات کریں تو ان کے فادر کا نام تھا دھیرووائی امبانی جو کی ایک فیمس انڈین بزنس مین تھے ان کی مدر کا نام ہے کوکلا بن امبانی ان کے ایک بردر ہیں جن کا نام ہے انیل امبانی جو کی پیشے سے ایک بزنس مین ہے ان کے دو سسٹر بھی ہیں نینہ کوتھری جو کی ایک انڈسٹری لسٹ ہیں اور ان کی دوسری سسٹر ہیں دپتی سال گاؤں کر میریٹل سٹیٹس سے یہ میریٹ ہیں اور ان کے وائف کا نام ہے نیتا امبانی اور ان سے ان کی شادی ایتھ ماہ سن نائنٹین ایٹی فائف کو ہوئی تھی اگر ان کے چلڈرن کی بات کریں تو ان کے دو بیٹے ہیں اکاش اور انت امبانی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہیں جن کا نام ہے ایشا امبانی اگر ان کے منی فیکٹر کی بات کریں تو سوس کے مطابق آج ان کا ٹوٹل نیٹ ورٹ ہے ہنڈرڈ بلین یو ایس ڈولر جو کی انڈین روپیز میں ہوتے ہیں سات لاکھ چھے سو کروڑ روپے اور ایک چنکا دینی والی بات ہے کہ مکیش امبانی ہر دن ون سکسٹی فور کروڑ روپیز کماتے ہیں یعنی کہ ان کی ایک دن کی کمائی ہے ایک سو چونٹ کروڑ روپے اور ان کے کچھ خرچوں کے قصے کافی زیادہ فیمس ہیں جیسے کہ انہوں نے اپنی بیٹی ایشا امبانی کی شادی کی تھی جس میں انہوں نے ساس سو کروڑ روپے خرچ کیے تھے اگر ان کے سیلری کی بات کریں تو ایزا ریلائن سی ای او یہ اپنے شروعاتی دنوں میں یعنی سن دوہزار آٹھ اور نو میں یہ ایک سال کا پندرہ کروڑ روپے چارج کرتے تھے اور ان کی حال فلال پر اینم سیلری ہے چوویس کروڑ روپے پر جب کوویڈ آیا تھا تو انہوں نے اپنی کمپنی سے کچھ بھی چارج نہیں کیا تھا اگر ان کے کارس کلیکشن کی بات کریں تو ہم نے بتایا کہ انہیں کارس کا کافی زیادہ شوک ہے اور ان کے پاس دنیا ہے جس کی قیمت ہے تین کروڑ اسی لاکھ روپے یہ اپنی رولز رویس فینٹم ڈڑوب ہیڈ écoupe car own کرتے ہیں جس کی قیمت ہے سات کروڑ p sized لاکھ روپے ان کے پاس ایک آر Babylon بیم و سیون سکسٹی ایلائی کار ہے جس کی قیمت ہے آٹھ کروڑ روپے یہ اپنی میبی 보ک سکسٹی ٹو نکرون کرتے ہیں جس کی قیمت ہے پانچ کروڑل بھیس لاک روپے ان کے پاس مرسڈیز میبی Jonathan ایسٹن مارٹین ریوٹ کار آن کرتے ہیں جس کی قیمت ہے 4 کروڑ روپے ان کے پاس بینٹیلی کانٹینینٹیل فلائنگ سپر کار ہے جس کی قیمت ہے 3 کروڑ 70 لاکھ روپے اس کے ساتھ یہ اپنی ایک سپیشل وینٹی وین بھی آن کرتے ہیں جس کی قیمت ہے 25 کروڑ روپے تو بات کرتے ہیں ان کے پرائیویٹ جیٹس کے بارے میں مکیش امبانی کے پاس کافی زیادہ جیٹس ہیں جن میں سے ایک ہے بوئنگ بزنس جیٹ 2 جس کی قیمت ہے 535 کروڑ روپے یہ اپنا فیلکن 900EX پلین آن کرتے ہیں جس کی قیمت ہے 70 کروڑ روپے ان کے پاس Airbus 319 جیٹ بھی ہے جس کی قیمت ہے 600 کروڑ روپے تو بات کرتے ہیں ان کے ہاؤس کے بارے میں موکیش امبانی اپنے گھر کے لیے بھی جانے جاتے ہیں کیونکہ ان کا گھر دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے جس کا نام ہے انٹیلیا اور یہ Altamount Road ممبئی میں ہیں اور اگر اس کے قیمت کی بات کریں تو انٹیلیا کی قیمت ہے لگ بک 2 بلین US ڈولر یعنی 15000 کروڑ روپے اور یہ گھر 27 سٹوریز منزلہ 4 لاکھ سکیئر فٹ میں بنا ہوا ہے اور ان کے گھر میں ساری سوویدھائیں ہیں جیسے کی ان کی 168 کارز کے لیے کار گراج ہیں 9 ایلیویٹر ہیں ان کا پرسنل تھیئیٹر ہے ایک سویونگ پول اور اس کے ساتھ سپا بھی ہے تو انتہائیس ویڈیو میں میرے آپ کو پسندے مل جائے گا اپنے میں جائے گا سبسکرائب کر دینا بھائی کے اس ویڈیو کی جو لنکھیں وہ آپ کو مل جائے گے اسی طرح اور بھی ویڈیوز ان کے چینل میں آپ کو مل جائیں گے جن جو ویڈیوز ہوتی ہیں تو ویڈیو تو اچھے لگی ہے اسیا کے سب سے مرترین انسان ہندی میں اسے بکتی بولتے ہیں شایر تو میں نے تو ہمیشہ ان کے بارے میں سنا تھا اس ویڈیو میں میں نے سنا ہے کہ گوتم اڈانی گوتم اڈانی گوتم اڈانی گوتم اڈانی جو ہے وہ سب سے رچسٹ پرسن من چکے ہیں یہ موکیشہ مانی دوسرے نمبر میں آگا ہو سکتا ہے ہم ویڈیوز ساب سے دیکھنا پڑے گا اس کے بارے میرے تلان اندازہ بھی نہیں تھا موکیشہ مانی کا میں نے سنا تھا شروع سے موکیشہ انسان ہوئی ہیں تو فیمیل میں صرف پانچی میمبر ہیں دو بیٹے ایک بیٹی اور چھے سو سے زیادہ ملازم ورکرز سٹاف ان کے پاس دن کا انکام رہنی ہے ایک سو پینسیٹ کروڑ ایک سو سسٹی فور کروڑ امیر ہیں ہو سکتا ہے ہوا تو یہ کہ لہور دے سیجھے ویڈیو اچھی لگی ہمیں سی اور ان کی ہم نے انکم فیملی اور کار ان کی نیت ورث بائی گرافی ہاؤس ہوگا ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نے بھی جانے تو اچھا لگا بہت مزا آئے ویڈیو میں جانے سے بلے اتنا گھوں گا کہ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دی نا سی نا لال بڈن جو ابھی دبا دو پلیز ہم غریب ہو جائے گا اس میں اور جو ہے اس کا اس کی اروجنین جو مل جائے گی آپ وہاں سے چیک آپ کر سکتے ہیں ان کے چینل کو بھی سی اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ بائی بھائی جان سبسکرائب ہو لیا سبسکرائب ہم نیکس موسیقی